اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم کلاس 5 کی اسلامیات کا چپٹر نمبر 3 پڑھیں گے مسجد نبوی کی تعمیر تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں تاروخ ہے اس کا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر ایک مسجد تعمیر فرمائی تھی اسے مسجد نبوی کہتے ہیں تعمیر کے وقت اس مسجد کی دیواریں کچھی ایٹ اور گارے سے بنائی گئی تھی چھت خجور کے پتوں اور شاہوں کی تھی فرش بھی کچھا تھا آج کل یہ مسجد جدید طرز تعمیر کا عالی نمونہ ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک بھی اب مسجد نبوی میں ہیں حج کیلئے جانے والے لوگ مسجد نبوی اور روزہ رسول کی زیارت بھی کرتے ہیں اسلام میں مسجد کی اہمیت اسلام میں مسجد کو مرکزی حیثیت حاصل ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت مدینہ کے بعد سب سے پہلے مسجد کی تعمیر کی اور پھر اپنے لئے گھر بنایا مسجد کی تعمیر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پیام فرمایا ان کے گھر کے سامنے کچھ خالے زمین تھی جو دو یتیم بچوں سہل اور سحیل کی ملکت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کیلئے اس جگہ کا انتخاب فرمایا جب سہل اور سحیل کو پتا چلا کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جگہ پر مسجد تعمیر کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے بغیر کسی معافضے کے زمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا قیمت زمین لینے سے انکار کیا اور زمین کی قیمت ادا کی مسجد کے تعمیر کے کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بزارتہ کچھ شریک رہے اس دوران میں آپ درزل کلمات پڑھتے تھے ترجمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرز عمل نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوش و خروش میں اضافہ کر دیا اور وہ پورے جذبے کے ساتھ اسلام کے مرکز کی تعمیر میں مصروف ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد سے متصل چند مکانات بھی تعمیر فرمائے جن کی دیواریں کچھی انٹو اور چھت خجور کے پتوں بھی تھی یہ مکانات ازواج متحرات کے لیے بنائے گئے تھے ان کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان سے ان مکانات میں منتقل ہو گئے مسجد نبی کی اہمیت مسجد نبی تین مقدس ترین مساجد میں سے ایک ہے اس میں ایک نماز ادا کرنے کا ثواب پچاس ہزار نمازوں کے برابط ہے مسجد نبی مسلمانوں کے لیے صرف عبادتگاہ نہیں تھی بلکہ یہ تربیتگاہ بھی تھی یہاں مسلمان تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے معاشرتی میل جون میں اضافہ کرتے مدت و ایک دوسرے سے برسرے پیکار رہنے والے خبائل یہاں آکر ایک ہو جاتے اور ان کی مہور نفرت محبت میں بدل جاتے ایک نئے معاشرے کی تعمیر میں اس مسجد نے نہایت اہم کردار ادا کیا یہاں پر بڑے بڑے سردار و غلام ایک ہی صرف میں اللہ کے حضور کھڑے ہوتے تھے یہ مسجد اسلامی ریاست کا مرکز بنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے اہم مشورے اسی مسجد کے اندر فرماتے تھے اصحاب سفہ بھی اسی مسجد میں رہتے تھے اسی مسجد سے ہر روز پانچ بار فضا میں اللہ کی کبریائی کا نعرہ بلند ہوتا تھا سیدنا بلال رضی اللہ عنہ جب ازان دیتے تو پورے مدینے کی فضا پر سہر تاری ہو جاتا تھا مسلمان معاشروں میں مساجد کی اہمیت درحقیقت مسجد نبی کی بنا پر دے تو آج ہم نے چپٹر کو مکمل کر لیا مسجد نبی کی تعمیر اس چپٹر کا ایکسرسائز ورک بک ورک ہے درست بیانات پر صحیح کا نشان لگائیں یہ آپ نے بک میں ہی کرنا ہے اور اس کی بلینکس ہیں خالی جگہ پر کریں یہ بھی آپ نے بک میں ہی کرنا ہے اس کے سوال جواب نمبر ون مسجد نبی کی تعمیر کن چیزوں سے کی گئی تھی نمبر ٹو اسلام میں مسجد کو کیا حیثیت حاصل ہے نمبر تری تعمیر کے دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ ادا فرمائے ان کا ترجمہ لکھیں نمبر فور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ اتھر کہاں ہے یہ چار سوال آپ نے کاپی میں کرنے ہیں اور ان سوالات کے جوابات کی ہارڈ کاپی آپ کو سکول سے مل جائے گی اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور ہمارے یوٹیوب چینل پہ السہر سکینڈری سکول کے پیج کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اللہ حافظ